بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مباشر علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مو بلوکسٹو پانٹ سیرو آج کی ویڈیو مالٹا پر ہے اور مالٹا ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ نہ صرف یورپ میں ہے بلکہ شنجن زون میں ہے اور شنجن زون کے ساتھ اس کے اندر ایک اور زبردست چیز یہ ہے کہ جیسے باقی یورپن کنٹریز کا ویدر جو ہے وہ بہت تھنڈا ہے یا کافی ہارش بھی آپ کیا سکتے ہیں ویسٹ نیورپ کے جو کنٹریز ہیں یا نورڈن یورپ کے تو اس کا ویڈر بہت زبردست ہے کیونکہ یہ میلٹرینین سیر میں ہے اور یہ ایک جزیرانوہ ملک ہے اور بہت چھوٹا ہے لیکن بہت ہی اچھا اور زبردست ملک ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ یورپ میں ہے اور شنجن زون میں ہے آپ کو جب ویزا ملے گا تو شنجن ویزا ملے گا جس کے ساتھ آپ پورے یورپ میں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زبردست چیز یہ ہے کہ یہ انگلیش لینگویج بھی جہاں پر افیشل لینگویج ہے مالٹیز اور انگلیش دونوں افیشل لینگویجز ہیں اور انگلیش لینگویج بھی یہاں پر بہت زیادہ بولی جاتی ہے آپ کو لینگویج کا بھی ایشل نہیں ہوگا یعنی کہ لینگویج بیریئر نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے کچھ چند ایک فیکٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت ہی زبردست قسم کی روبسٹ ایکالومی ہے اور فیمیس ہے الیکٹرونکس اور میڈیسن کی پروڈکشن کے لیے اور لو لیونک کانسٹ ہے لو کرائم ریزت ہے سیف کافی زبردست اور سیف کنٹری ہے اور آپ اگر یہاں پر جا کر رہتے ہیں تو آپ کو نیشنلیٹی مل جاتی ہے سات سال میں اور اگر آپ شادی کر لیتے ہیں تو پھر ایک اور الادہ چیز ہے شادی کرنے کے طرح بھی آپ کو نیشنلیٹی مل جاتی ہے اور بھی کئی طریقے ہیں نیشنلیٹی کی اور اس کے علاوہ یہاں پر جو اس کا کیپیٹل ہے مالٹا کا والیٹا والیٹا جو ہے وہ ورلڈ ہیریٹیج سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور مالٹا جو ہے وہ ٹوریزم کے لیے اور مووی یا فلم شوٹنگ کے لیے بھی کافی مشہور دیسٹینیشن ہے جو دیسٹینیشن ویڈنز کے لیے بھی کافی مشہور ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ یہاں پر جا کر رہنا پسند کرتے ہیں اور بہت ہی ایزیسٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ پرانس بھی گورمنٹ آفر کر رہی ہیں آج ہم بات کریں گے ورک پرمٹ پر مالٹا کے ورک پرمٹ پر تو ابھی میں آپ کو سکرین پر لے کے چاہتا ہوں اور وہاں پر جا کر دکھاتا ہوں ان کی افیشل ویب سائٹ اور جوبز کی ویب سائٹ اور سارا کچھ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تو سکرین پر جانے سے پہلے میں آپ سائٹ پرس کروں گا اگر آپ نے ابھی لکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا جزاللہ خیر تو اس ٹائم آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر جو ویب سائٹ نظر آلیا ہے وہ ہے workinginmalta.com اور اس میں ورک پرمٹ والا جو پیج ہے وہ اوپن ہے اور do you need a work permit to work in malta سب سے پہلا کوششن ہے تو دیفنیٹلی جو بھی non EU countries ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جب بھی وہ مالٹا میں جائیں گے رہنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے یا سٹیڈی کرنے کے لیے مور دن 3 منس جو لانگ سٹیڈی کانٹ ہوگا اس میں تو وہاں پر آپ کو مالٹا میں ویزا لے کر ہی پہلے تو ویزا لے کر جانا پڑے گا اور دوسرا لانگ سٹیڈی جب ہوگا تو پھر آپ کو دوسرا ویزا لینا پڑے گا یعنی کہ tourist ویزا نہیں لیں گے آپ work کے لیے جو work permit یا پھر national ویزا ان کا بولا جاتا ہے وہ لیں گے what kind of work permit what kind of work permit سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ان کے پاس ایک دو usually یہ ایک سال کا ویزا دیتے ہیں اور وہ normal جو work permit وہ ایک سال کا ویزا یہ دیتے ہیں اس میں two three months لگ جاتے تھے ویزا دیتے ہوئے تو یہ درہ slow process ہے اور اس میں جہاں تھا کافی time رکھتا ہے انہوں نے new scheme وانچ کی ہے اس کے میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں بڑی زبردر scheme ہے وہ پانچ دن میں آپ اس میں ویزا لے کے جا سکتے ہیں مالٹا تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے سنگل پرمٹ جو یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک کسی ایک specific employer کے لیے job کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سنگل پرمٹ ملتا ہے اور وہ 12 months کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے basic requirements جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں کہ ایک valid جو آپ کو contract چاہیے ہوتا ہے employment کا اور ایک medical insurance ہوتی ہے وہ private medical insurance وہ usually cover کرتا ہے employer اس کے بعد آپ کو ایک description sign ہوتی ہے employer کی طرف سے ایک letter ہوتا ہے اور آپ کی cv لگتی ہے ساتھ اور کچھ تھوڑی سی باقی documents ہیں اس کو آپ تصلیح سے دیکھ لیجیے گا details ہیں یہاں پر نیچے اگر آپ دیکھیں اب جو آپ کو top پر نظر heading جو ہے how do you get a work permit in مارٹا تو یہاں پر سارا procedure بتایا گیا ہے اس میں ساری details اس طرح سے آپ کو میں basics بتا رہا ہوں اور آپ details آپ اس کو جا کے تفصیل سے آپ خود اس کو reloat کر لیجیے گا link آپ description مل جائے گا تو ساری details میں نہیں پڑھ سکتا یہ بہت زیادہ lengthy ہو جائے گا لیکن یہاں پر میں کچھ آپ professions دکھاتا ہوں یہ professions ایسے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ان ڈیمانڈ یا ہائی ڈیمانڈ پروفیشن ہیں اور ان کی لیے انہوں نے نیو سکیم لانچ کی ہے اور آپ کو ویزا ملتا بہت ہی جلدی روبیسٹ قسم کی ان کی پروسس ٹائم ہے within seven days یعنی five ویزا مل جاتا یا پانچ سے پندرہ دن میکسیم یعنی دو بیگ تو اس میں کون پانس اکپیشن ہیں وہ ہے ہیلتھ ریلیٹی پروفیشنل اس کے بعد ٹیکنیکل اینڈ بیلڈنگ پروفیشنل اس کے بعد آئی ٹی اینڈ گیمنگ پروفیشنل کمپیوٹر سائنس جو لوگ ہیں پروگرامیر سائنس آئی کونسولٹنٹس سائن اور اس کے بعد فائنانس سائن ایڈوکیشن پروفیشنل سائن اور کلچر انٹرٹینمن انڈسٹری سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے بہت اچھی اپرچنیٹیز ہیں اچھے یابر آپ کو سامنے بتایا جا رہا ہے کہ کسٹ کیا ہے کسٹ ہوتی ایڈی یورو جو ون ایر کا مرک پرمیٹ آپ کو مزید ہے اچھے جی پھر رینیوال کا ابھی ہمارا کوئی کنسر نہیں ہے رینیوال کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہم صرف فرس ٹائم کے بات کر رہے تو ابھی نیکس چلت ہوں تو یہ ہے جی مین جو سکیم کنڈیشنز ہیں اس میں آپ ہوتا کہ آپ کو مینیم جو وہ اینوال جو گروس سیلری وہ تھرٹی توزم یورو ہونی چاہیے اور آپ کے ایکس برگ ایکس ویڈینس آپ نے شو کروانا ہوتا ہے امپلائر نے ڈیکلیریشن دینی ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ان کا ایو بلو کارڈ کی بھی سکیم ہے اور ایو بلو کارڈ جو ہائی سکیل ایکس 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 سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ ہائی فائی سکیل کے مالک ہوتے ہیں اور ان کو جو انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے وہ بھی یہ ہے کہ 1.5 ٹائمز ہائر سیلری ہوگی جو میڈین سیلری فار ایزمپل کسی کی یوش سیلری ہے وہ ٹونٹی تھاؤزن ہے تو میڈین سیلری ہے اگر ٹونٹی تھاؤزن یورو ہے تو 1.5 آپ کو ٹھرٹی تھاؤزن یورو لینی پڑے گی تو پھر اس صورت میں آپ کو ای یو بلو کارڈ مل جائے گا جو وہ بھی ملے گا لیکن اکسٹین ڈیبل ہوگا پھر آپ ایک لائسنس لینا ہوتا ہے لیکن یہ لائسنس جو ہوتا ہے جو 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 ہے گورنمنٹ کی ان کی طرف سے ملے گا لائسنس وہاں پر اپلائی کرنا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کا اپلائی کرتا لائسنس مل جاتا نیچے کچھ دیکھیں تو اگر اس کو دیکھنا چاہے تو یہ ایڈنٹی مالٹا اس کی ویب سائٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ان کے جو آفیس ٹائمنگ ہیں اور کونٹیک ٹیلز دیچے دیوئی ہیں اور ڈیفرنٹ جو فارم ہیں ان کے ڈانوڑڈ لینک دیا ہوئے ہیں اس کو دیکھ لیجے گا ایڈنٹی مالٹا جو ہے گورنمنٹ کی ایک ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں تو کافی سرے سیکشن ہیں منیجمنٹ سلوشن کا ہے اس کے بعد آئیڈنٹی کارز کا یونٹ ہے پاسپورٹ آفیس کا ہے اور پبلک ریجسٹری کا سرچز یونٹ ہے سینٹرل ویزا یونٹ ہے تو یہاں پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سامنے آپشن نظر آرہی ہیں نیشنل ویزا سرودن ویزا شینجن ویزا اور ہم اگر نیچے دیکھیں تو اپلکیشن فی اور سرویسز کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں سرویسز میں اگر آپ دیکھیں تو شار سٹی ویزا لانگ سٹی ویزا ویزا ایکسٹینڈر سرویس ویزا اپلکیشن ٹریکنگ تو لانگ سٹی ویزا وہ اٹھا ہے جو چاہیے ہوگا جو بھی تری منس سے زیادہ بہنے آپ کو جیسے پہلے بتائے وہ دی ویزا ویزا اگر اپلائی کرنے جاتے ہیں تو یہاں سے آپ اس فارم کو فیل کریں گے ریفرنس ہوگا نیم سر نیم سر نیم ساری فارم نیچے آپ اٹیچ کرنے ہیں فائل اور پھر اس کو سب میٹ کر دینا اب میں آپ کو جو سائٹ سائٹ سکتا ہوں کہ آپ جو پر جو فائل آٹ کر سکتے اور اپلائی کر سکتے ہیں یہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ویب سائٹ ہے jobs in malta dot com تو یہاں پر آپ آکے دیکھیں تو کافی ساری options ہمارے پاس available ہیں view jobs پر کلک کر دیتے ہم جب کلک کریں گے تو ہمارے پاس ساری ساری jobs آنا شروع ہو جائیں گے آپ کوئی بھی job جو آپ کو suitable لگتی ہے اس کے پر کلک کریں اس کی requirement check کریں اور اس کے اوپر اپلائی کر دیں next website ہمارے پاس ہے linkedin اور اس کے اوپر دیکھیں تو 2000 پلیس jobs یہاں پر موجود ہیں اور آپ اس کو چک اور یہاں پر جو بھی job آپ کو suitable لگتی ہے آپ کے relevant experience آپ کا ہے تو وہاں پر آپ apply کر سکتے ہیں next ایک اور job website ہے اور مالٹا کی ہے مالٹا پارک کے نام سے dot com مالٹا پارک dot com اور یہاں پر jobs ہمارے پاس agreement 235 jobs اس website کے اوپر آویلیب ویڈیو ویڈیو میں نے آپ بتایا رہا تھا یہ میں نے ویڈیو اپن کی تھی لیکن اس میں اس ٹائم جب میں ریکارڈ کر رہا تھا ویڈیو تو اس ٹائم یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا لیکن وہاں پر maintenance کا کام چل رہا تھا جس کے ویڈیو سے آج اگر پر میں نے آپ بتایا کہ مالٹا کی افیشل ویب شیئر اور مالٹا کے دو دن کٹیگریز جو ویزا کی ہیں ویزا پرمیٹ کے لیے وہ بتائیں اور اس کے بعد میں نے آپ جاب سائٹ دکھائیں اور آپ وہاں پر جا کر جاب اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت اچھا کنٹری ہے اگر آپ جانا چاہیں مستقل تو بہت زیادہ کنٹری ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیگا سبسکر کر دیا کریں بسکتا ہے اسے دیسے کبھلا ہو جائے اور آپ کوئی سواب ملتا رہے اور اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیئے بہت جلدہ آپ سے ملکات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹ اور اپرچونٹی کے ساتھ تک اجازت دیجئے اللہ حافظ